ہیلو گائیز ویلکم اینڈ آدھر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب اس وقت ہمارے پیارے سے کیور سے جو بیبی ہیں ریبٹس جو ہیں وہ پھیر رہے ہیں اس وقت آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ریبٹس کو کیوں رکھنا چاہیے گھروں میں یا پھر کھیتوں میں کیونکہ بھائی ریبٹس جو ہوتے ہیں ان سے ہر بندے کا لگاؤ ہے یہ بلکل نائس خوبصورتی کے حوالے سے اور بلکل فرینڈلی جانور ہے نہ ہی ان کے کاٹنے کا ڈر ہے کسی کو آپ آسانی کے ساتھ اسے پکر سکتے ہیں جیسے کہ کتے کا ڈر ہوتا ہے کاٹنے کا ان کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے اور ان کی جو افادیت ہے ریبٹس کے جو میٹ کی وہ بہت ہی زیادہ ہے عام طور پر ڈاکٹر جو حضرات ہیں وہ شوگر کے مریضوں کے لیے اور دمے کے مریضوں کے لیے ریبٹس کا جو گوشت ہے وہ ریکمنٹ کرتے ہیں یہ ایزا سیم ٹائپ بکرے جیسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ چیزیں نورملی چارہ کھاتے ہیں سبزی کے چلکے کھاتے ہیں سبزہ کھاتے ہیں ویسے ہی ان کے لیے کوئی سپیشر ڈائیٹ نہیں ہے یہ بھی بالکل فری رینج ہوتے ہیں اور جیسے بکرے ہر چیز کھا لیتے ہیں ویسے بھی یہ جو خرگوش ہیں یہ بھی ہر چیز کھا لیتے ہیں اور ان کا جو گوشت ہے وہ بھی سیم ایزا ٹائپ بکرے کی نسبت بکرے ہی جیسا ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے ان کا جو میٹ ہوتا ہے وہ قدرے تھوڑا سا گرم زیادہ ہوتا ہے ان کی تصریر خاص کر جو کہ سردیوں میں زیادہ پریفر ہوتی ہے اس کے علاوہ جی ریبٹس کی نشانیوں میں ریبٹس کی فی میل اور میل میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ بات آپ کو میں بتاتا جنہوں کہ جو ریبٹس میل ہوتے ہیں ان کا جو فیس ہے ان کا جو چہرہ ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے ہیلڈی ہوتا ہے لیکن جو فی میل ہوتی ہے نا فی میل کا جو چہرہ ہوتا ہے نا فیس ہوتا ہے نا مو جو ہوتا ہے نا وہ نوکدار ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ جی ریبٹس کی جو سب سے ایک خصوصیت اہم ہے وہ سننے کی حصہ ہے جیسے ہی کوئی بھی خطرہ انہیں لاکھ ہو ایسے چٹکی بجائیں وہ بلکل ایکٹیو نظر آئیں گے آپ کو انہیں جو سننے کی ان کی جو حص ہوتی ہے جتنے بڑے ان کے کان ہوں گے اتنے ہی ان کی سننے کی حص بھی بہت تیز ہوگی اس کے علاوہ ان کی جو فارمنگ ہے دو ہزار بائیس میں پاکستان کے بہت سارے خرگوست جو ہیں وہ چائنہ میں امپورٹ کیے گے جو کہ اب چائنہ میں بھی بہت عام ہو چکے